ملٹائمز میں خوشحامدید روس کے بعد اب چین نے بھی ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے چین بھی کھل کر ایران کے ساتھ آ گیا ہے دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور اگر امریکہ ہے تو امریکہ کے بعد سپر پاور ملکوں کی فیرست میں روس اور چین کا نام شامل ہوتا ہے ان دونوں کے پاس بھی ہتھیار ہے ٹیکنالوجی ہے روس شروع سے کھل کر ایران کی مدد کر رہا ہے ایران کو ہتھیار دے رہا ہے اور اب چین نے بھی ایران کی مدد کا اعلان کر دیا ہے ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور چین نے اپنا سب سے اہم ہتھیار ایران کو دینے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے اب اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی جرد نہیں کر سکتا ہے پندرہ دن ہو چکے ہیں ایک اکتوبر کو ہی ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اس کے بعد اسرائیل نے کہا وہ ایران پر حملہ کرے گا ایران کو تباہو برباد کر دے گا اور ایران اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا پندرہ دن گزر چکے ہیں ابھی تک ازرائیل حملہ نہیں کر سکا ایران پر کیونکہ ازرائیل کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ایسی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر سکے اگر ازرائیل ایران پر حملہ کر بھی سکتا ہے تو اس کے لئے سیدھے سیدھے اس کو ڈائریٹ امریکہ کی مدد کی ضرورت ہوگی اور امریکہ بار بار ازرائیل کو سمجھا رہا ہے نصیحت کر رہا ہے کہ تم ڈائریکٹ ایران سے جھگڑا مت کرو تم ایران کو شام کی طرح جوڈن کی طرح مصر کی طرح یا لبنان کی طرح مت سمجھو ایران کی جنگ کی طاقت الگ ہے ایران کی قابلیت الگ ہے ایران کی صلاحیت الگ ہے اس لئے ایران کے پروکسیس کے ساتھ ہی تم جنگ میں ملوث رہو ڈائریکٹ ایران کے ساتھ مت الجھو ازرائیل یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں امریکہ ادھر سے سمجھا رہا ہے ادھر جب روس نے اعلان کر دیا اور اب چین نے بازابتہ طور پر ایران کی مدد کا اعلان کر دیا ہے تو ازرائیل کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں چین کے پاس ایک لیزر گائیڈ میزائل ہے کہای جاتا ہے کہ اس میزائل کے پاس اتنی قابلیت ہے صلاحیت ہے کہ سیکنڈروں میں اگر کوئی جہاز اس کی سرحد میں آتا ہے کوئی میزائل آتا ہے کوئی ڈرون آتا ہے تو یہ لیزر گائیڈ میزائل اس کو سیکنڈروں میں ختم کر دے گا اس کے اندر ڈیر سو سے دو سو کلیمیٹر تک جانے کی میزائل کو ختم کرنے کی صلاحیت ہے اور یہ ٹکنالوجی صرف چین کے پاس ہے اور چین نے یہ ایران کو دے دیا ہے اب ایران کو چین نے کب دیا اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئے ہیں لیکن اب یہ خبر میڈیا میں آئی ہے کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب ایک اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس سے پہلے ایران نے یہ ٹکنالوجی اور یہ ہتھیار چین سے حاصل کر لیا تھا اس کے بعد حملہ کیا تھا ایران نے اسرائیل پر تاکہ اپنا بچاؤ کر سکے اور اس کو یہ رہے کہ اگر اسرائیل بدرہ لیتا ہے انتقام لیتا ہے تو اس کے پاس لیزر گائیڈ میزائل ہے جو اس کا بچاؤ کرے گا اس کے ائر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنائے گا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسرائیل نے بدرہ لینے کا اعلان کیا اس کے بعد چین نے ایران کو اپنا یہ ہتھیار دیا بہرحال چین نے یہ دے دیا ہے اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آئے ہے کہ جب ایران کے سپریم لیڈر اللہ معیت اللہ خامنائی نے جمعہ کی نماز ادا کی اور لاکھوں لوگوں کے مجمع کے سامنے آتے ہیں کسی طرح کے سیکرورٹی پروف کے بغیر بلٹ پروف شیشہ کے بغیر وہ مجمع کے سامنے خطاب کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں اور کسی احسار میں وہ نہیں تھے کہیں پر وہ سیکرورٹی زون میں نظر نہیں آ رہے تھے بلکہ کھلے میدان میں انہوں نے جمعہ کی نماز ادا کرائی تھی تو اس وقت چین ہی وہاں کی سیکرورٹی کی ذمہ داری سنبھال رہا تھا چین کی ٹیکنولوجی کے ذریعے ایران نے اپنے آپ کو محفوظ بنا رکھا تھا پوری تیاری تھی کہ اگر کہیں بھی کسی بھی سرحت سے کوئی میزائل آتا ہے کوئی ڈرون آتا ہے تو چین کا لیزر گائیڈ میزائل اس کو تباہ کر دے گا اس کو برباد کر دے گا تو چین کے سپورٹ کی وجہ سے ہی ایران کے سپریم لیڈر اللہ ماہ آیت اللہ خامنائی نے اس دن جمعہ کی نماز ادا کرائی تھی اور اس وجہ سے پوری دنیا حیران تھی اسرائیل لگتار حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا امریکہ کی طرف سے دھمکی مل رہی تھی اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ اسی تہران میں بند کمرے میں شہید کیا گیا حماس کے سپریم لیڈر یا کہہ لیجے پلٹیکل بیورو کے سربراہ شیخ اسماعیل ہنیہ کو اس کے علاوہ ایران کے دوسرے لیڈروں کا قتل ہوا ادھر سید حسن نصر اللہ کے ٹھکانے کا اندازہ لگا لیا اسرائیل کی موساد نے اور ان کو جا کر کے شہید کر دیا ایسے میں سپریم لیڈر کیوں باہر آ گئے ہیں پبلک پلس میں موجود ہے جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں امامت کر رہے ہیں اور وہ سپیچ دے رہے ہیں تو پوری دنیا کی نظر تھی اور ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے لیکن چین کی ٹکنالوجی اور ہتھیار کی مدد سے ایران نے اتنا بڑا کارنام انجام دیا اتنا بڑا ایونٹ منقید کیا اور اسرائیل کو یا امریکہ کو اپنے ایجنڈا میں مقصد میں کامیابی نہیں مل سکی تو ایسا ریپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے روس پہلے سے ایران کے ساتھ ہے روس نے اپنا اس فور ہنڈر ایران کو دے رکھا جس کی وجہ سے ایران کا ائر ڈیفنس سسٹم بہت مضبوط ہو جاتا ہے اس کے لئے روس نے پہلے سے اپنا اس تھری ہنڈر ایٹ بھی دے رکھا ہے اور اب چین نے بھی اپنا لیزر گائیڈڈ میزائل ایران کو دے دیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کا ائر ڈیفنس سسٹم پہلے سے بہت مضبوط ہے اور اب چین اور روس کا جب یہ ہتھیار بھی مل گیا ہے تو اور زیادہ ایران مضبوط ہو گیا ہے اور شاید امریکہ کو اندازہ ہے اس کی جنسیوں کو یقین ہے کہ ایران کی جو ایٹمی طاقت ہے وہ اپنی جگہ ہے اس کے علاوہ ایران کا ائر ڈیفنس سسٹم مضبوط ہے ازرائیل اگر ایران پر حملہ کرے گا تو حملہ کامیاب نہیں ہو پائے گا اس لیے بار بار امریکہ کی طرف سے ازرائیل کو یہی سمجھائے جا رہا ہے کہ وہ ایران سے ڈائریکٹ نالج ہے ایران پر حملہ نہ کرے ایران پر حملہ کرنے کا مطلب ہے جنگ کہیں اور چھڑ جائے گی اور پھر ازرائیل پریشانیوں میں بڑھ جائے گا اور یہ بات بھی یقینی ہے کیونکہ اگر ازرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران بھی ازرائیل پر حملہ کرے گا اور ازرائیل کا حملہ زیادہ خطرناک ہوگا طاقتور ہوگا ایران نے پہلے کہہ رکھا ہے کہ وہ ازرائیل کے انہیں ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا گیا ایک اکتوبر کو ایران نے ثابت بھی کر دیا تو ازرائیل کا زیادہ نقصان ہوگا اس کے علاوہ جب ازرائیل ایران کے ساتھ جنگ میں ملوث ہوگا اور اس مرتبہ ازرائیل سے جو طاقت جنگ لڑ رہی ہوگی وہ ازرائیل سے کئی گناہ بڑی طاقت ہوگی بڑا دیش ہوگا اس کے پاس بڑی آرمی ہوگی اور پھر جب اس دوران چھوٹے چھوٹے پروکسیس کی طرف سے یا اسلامی ریزیسٹنس فورس کی طرف سے حملہ ہوگا جیسے حزباللہ کی طرف سے حماس کی طرف سے یمن کے حوثیوں کی طرف سے تو ازرائیل کو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا ازرائیل پریشان ہو جائے گا امریکہ کوئی ثبات کا اندازہ ہے اس لئے امریکہ ازرائیل کوئی صلاح دے رہا ہے ابھی تک ازرائیل جو جنگ لڑ رہا ہے وہ حماس سے جو بازابتہ ملک نہیں ہے بلکہ مجاہدین کی ایک جماعت ہے جو اوپن جیل میں رہ رہے تھے غزہ کا جو ایریا ہے الگ ٹائپ کا ہے وہاں پہاڑ بھی نہیں ہے تو ان لوگوں نے ٹرنل بنا کر کے جنگ میں حصہ لیا اور ازرائیل نے ہر طرف سے سمندر کی طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے بورڈر کی طرف سے یا ائر اسپیس ہر طرف سے غزہ کو گھیر رکھا ہے اس کے باوجود پچھلے ایک سال سے حماس کے مجاہدین مقابلہ کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اور ازرائیل اپنے حدف میں کامیاب نہیں ہو سکا ایک بھی ہوسٹیج کو ریلیز نہیں کرا سکا ادھر حزباللہ لبنان کے اندر ایک گروپ ہے ایک الگ جماعت ہے وہ ازرائیل کا مقابلہ کر رہی ہے یمن کے حوسی ازرائیل پر حملہ کر رہے ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے میں ازرائیل کے پسے نے چھوٹ گئے ہیں ازرائیل کے ایکنومی تباہ ہو گئی ہے ازرائیل میں دس لاکھ لوگوں نے وطن چھوڑ کر کے باہر کے ملکوں میں جانا پسند کیا ہے کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ ہماری جان یہاں محفوظ نہیں ہے ادھر آسٹریلیا نے اپنے تمام شہریوں کو آدیش جاری کر دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ازرائیل کو چھوڑ دیں کیونکہ ازرائیل اب محفوظ ملک نہیں رہا حزباللہ کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے علاوہ دنیا کی بہت ساری فلائٹس کمپنیوں نے تل عبیب کے لیے اپنی سرویسز کو بند کر دیا ہے اپنے اوران کو بند کر دیا ہے کہ اب تل عبیب میں ان کی فلائٹ نہیں جا رہی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے گروپ سے جنگ لڑنے میں ازرائیل کمزور پڑ چکا ہے ناکام ہو چکا ہے ازرائیل کے پاس وہ طاقت نہیں ہیں اور اگر ایران ڈائرٹ اس جنگ میں آ جاتا ہے تو ازرائیل کے لیے بڑی مصیبت ثابت ہوگی اسی وجہ سے امریکہ ازرائیل کو سمجھا رہا ہے امریکہ نے اپنا ہتھیار تھارڈ ازرائیل کو ضرور بھیج دیا ہے کہ اگر ازرائیل پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو تھارڈ اس مزائل کو ناکام بنا دے گا روک دے گا کیونکہ ازرائیل کا موجودہ ائر گفن سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے لیکن ازرائیل اگر دوسرے ملک میں جا کر حملہ کرے گا تو اس کی صلاحیت بھی ابھی ازرائیل کے پاس نہیں کہ وہ ایران میں جا کر کے اس کے کسی اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکے دوسری طرف ایران اور امریکہ نے پلاننگ کی تھی کہ وہ عرب ممالک کے ساتھ رابطہ کرے اور وہاں موجود اپنے ائر بیس کو استعمال کرے کیونکہ ائر اسٹرائک پوسیبل ہے تو ایران نے ان عرب ممالک سے بھی اپنا رشتہ بہترہ بنا لیا ایران کے صدر نے جا کر کے ملاقات کی فورنڈ منشٹر نے جا کر کے ملاقات کی اور ان لوگ کو ایران نے دونوں طرح سے میسج دیا دوستی کے ذریعے بھی بات چیت کی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ کا دشمن امریکہ ہے ازرائیل ہے ازرائیل اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے وہ گریٹڈ ازرائیل ہے اور گریٹڈ ازرائیل کے نقشے میں کئی دوسرے عرب ممالک بھی موجود ہے اس لیے آپ کو ازرائیل کا ساتھ نہیں دینا ہے ہمارے ساتھ رہیے ہم ایک امہ ہیں ایک قوم ہیں اور ہم سب کو ساتھ مل کر کے رہنا ہے ایران نے بیکڈور سے پیغام بھی دے دیا کہ اگر ان سب کے باوجود ان عرب ملکوں نے غداری کی منافقت سے کام لیا ازرائیل کے لیے اپنے ایر بیس کا استعمال ہونے دیا یا امریکہ کا سپورٹ کیا اور ان کے ایر اسپیس کا یا زمین کا استعمال کر کے اگر ازرائیل نے کوئی بھی ایران پر حملہ کیا تو پھر ایران بھی ان عرب دیشوں پر حملہ کرے گا ان سے بدلہ لے گا اور ان کے آئل سسٹم کو تباہ کر دے گا تو ایران نے ہر طرف سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے آزربائی جان سے ادھر خدشہ تھا اس سے بھی ایران نے اپنا رشتہ اچھا بنا لیا ہے روس اور چین سے ایران نے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیا ہے اور امریکہ کے بعد یہی دو ملک ڈائریکٹ سپر پاور ہیں روس اور چین تو یہ دونوں ایران کے ساتھ کھڑے آ رہے ہیں ایران بھی مشکل وقت میں روس کا ساتھ دیتا ہے چین کا بھی ساتھ دیتا ہے اور ان ملکوں کو بھی اندازہ ہے کہ کن کا ہمیں ساتھ دینا ہے کیونکہ ان دونوں ملکوں کے جو مشتر کا دشمن ہیں وہ امریکہ ہے تو چین اور روس یقینی طور پر اسی ملک کا ساتھ دے گا جو ملک امریکہ کے خلاف ہوگا نہ کہ اس ملک کا یہ لوگ ساتھ دیں گے جو ملک امریکہ کے خلاف نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ایران کا پلدرہ اور زیادہ بھاری ہو گیا ہے اسرائیل کی مشکلیں بٹھنے لگی ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کا کیا خیال ہے کمنیس سیکشن میں ضرور لکھیں پھر ملاقات ہوگی ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آردھک سہائیتہ کیجئے یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے آپ ہمیں دیکھیں سنیں پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف سو روپے سے مدد کریں ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں